ہے کسی کو طاقت جن کے آفتانوں پہ بڑی حاضریہ لگتی ہیں بڑے نظرانیں پیش کیے جاتے ہیں پانی کا ایک قطرہ آسمان سے زمین پہ گرانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پانی کو آسمان سے اتارنے والی ذات کس کی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے اہل شرک بھی مانتے ہیں کہ یہ کام کسی اور سے نہیں ہو سکتا کوئی نہیں کر سکتا بلکہ ذرا غور کریں کتنے بھائی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلی الحمد للہ وسلام على عباده الذین اصطفا اللہ خیر ام ما يشربون ام من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فعندتنا به ادائک غات بهجا ما کان لکم انتم بطو شجرها اعلیم slights اعلیم مع اللہ بل هم قوم یعطلون سبحانه کلائیل ملانا اللہ اللہ العلمتنا انہاں انتہاں عریم الحكیم محترم عزیز صاحب الکرام توحید باریت حالا اور اس کا فہم یہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے انسان اس دنیا کے اندر جتنی نیکیاں کا سفتہ ہے نماز، روزہ، حج جہاد فی سبیل اللہ ان تمام نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا اور اکیل اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے مشرقین مکہ جنہیں ایک فخر تھا اور ناز تھا اپنی چند لیں کیوں پر اور واقعہ در اگر ان کے پاس توحید باری تعالیٰ جیسے عظیم نامت ہوتی تو ان کی یہ نیکیاں کچھ کم نہیں تھی لیکن توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی نیکیاں ضائع ہو گئے مسلمانوں پر صحابہ کرام پر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے کہ جو نیکی ہم نے کی ہے جو خیر کے کام ہم سر انجام دے رہے ہیں ان کاموں کے افضل تم لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا ہم ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہیں افضل ہیں ہمارے عمل بھی تمہارے عملوں سے بہت ہی بلند اور بہترین ہیں وہ دو نیکیاں جو انہوں نے کر رکھی تھی ایک نیکی یہ کہ بیت اللہ کو تعمیر ہم نے کیا ہے آپ انتادہ لگائے ہیں ہم ان عام مساجد کے اندر تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے یہ عام مسجد بھی ایک مکمل مسجد ہم نہیں بنا سکتے لیکن کہیں سریعہ دے دیا کچھ ہیٹیں دے دی سیمنٹ دے دیا کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنا اہتبینات ہو ان مساجد کے اندر اگر نماز پڑھی جائے اور جو پڑھی جاتی ہے تو با جماعت نماز پڑھے تو بھی پچیس یا ستائیس نمازوں کا سواب اور عجر ملتا ہے مشرقین مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا جہاں ایک نماز پڑھنے کا عجر و سواب ایک لاکھ نمازوں کا ہے انہیں اس بات پر فخر دا کہ ایسی نیکی کوئی نہیں کر سکتا اور جو بیت اللہ کے مہمان آتے ہیں زائرین آتے ہیں تواف کرنے والے آتے ہیں حجہ اور عمرہ کرنے والے آتے ہیں وہ کہتے تھے ان کی خدمت بھی ہمیں ہی کرتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں ان کو سہولیت میں محسر کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں اہل شرک کی حوصلہ شکنی کی کہ یہ لوگ جن کے ہاتھ خالی ہاتھ ہیں کچھ خرچ کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن ایک دولت سے مانا مار ہے اور وہ دولت کیا ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالی کی ذات اور امام رکھتے ہیں توحید تم نے اللہ کے گھر کو تعمیر تو کر دیا لیکن اس کا جو اصل احترام ہے اصل اکرام ہے وہ نہیں پہچان سکے بلکہ اللہ کے گھر کو تعمیر کر کے اللہ کے گھر کے اندر ہی انہوں نے تین سو ساٹھ گھت رکھ لیا اللہ کو عزت میں فرمائے تمہاری نیکی توحید کے برابر نہیں ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالی کا ارشاد موجود ہے فرمایا جعلتم سکا ید الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم سمجھ دے ہو کہ بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی ملانا یہ دیکھی کمن آمن باللہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتی ہے جو ایمان لائے ہیں صرف اللہ کی ذات پر فرمایا لا يستغون عند اللہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں جن کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے جو اللہ کی ذات پر توقع کرتے ہیں ان کی یہ نیکی تمہاری اس نیکی سے بڑی ہے بیت اللہ کی تعمیر سے حاجوں کو پانے پلانے سے یہ نیکی ان کی بڑی ہے میرے بھائیوں جس طرح شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اسی طرح توحید دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے سب سے بڑی نیکی اللہ سبحان تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو اس نیکی سے نوازہ ہے مالا مال کیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں جتنے سارے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بھی توحید بھاری تعالیٰ یہ ایک ایسی نیکی ہے جو تمام گناہوں سے بھاری ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں سنر ابن ماجہ میں جامع ترمیزی میں موجود ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللہ اِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ اُس کے سامنے رکھ دیے جائے گے اور اُسے یہ احساس دلائے جائے گا کہ اتنے سارے گناہ ہے تیرے اللہ اکبر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہگار کے سامنے صرف یہ دفتر کھول کر نہیں رکھے جائیں گے بلکہ اور زیادہ احساس دلانے کے لیے اس بندے سے کچھ سوال کیے جائیں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پوچھا جائے گا حَلْ تُنْكِرُمِنْ حَذَا شَيْعَ یہ جتنے سارے تیرے گناہ ہے یہ سارے دفاتر کُلُّ سِجِلِّنْ مِسْلُ مَدِّلْ بَسَر ہر دفتر جو ہے گناہ کا وہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے آپ دیکھیں ان گناہوں میں سے کسی ایج گناہ کا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ وہ گناہ آپ نے نہ کیا ہو اور آپ کے اس عمال نامے میں اس گناہ کو لکھا گیا ہو بندہ کہے گا نہیں ہے الہوالعالمین ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کا میں انکار کروں دوسرا سوال ہوگا اے میرے بندے میرے جو نگران فرشتے تیرے اوپر مقرر تھے جو تیری عدائیں تیری حرکتیں تیرے عمل لکھ کر محفوظ کر رہے تھے انہوں نے تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا کہ آپ میں کچھ کیا نہ ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو اللہ اکبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بولے گا اللہ نہیں اللہ العالمین تیرے ان فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کوئی میرے ساتھ ظلم نہیں کیا جو دنیا کے اندر میں نے کیا ہے جو گناہ میں نے کیے ہیں وہی گناہ لکھے گئے ہیں تیسرا سوال ہوگا کیا آپ کے پاس ان گناہوں کے عوض ان گناہوں کے بدلے ان گناہوں کے مقابلے میں کوئی نیکی ہے تیرے پاس سنوہ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں فیحاب الرجل بندہ خوفزدہ ہو جائے گا کہ اتنے سارے گناہ اور ایک نیکی میرے پاس موجود نہیں ہے جو نیکی میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کروں اور کسی طریقے سے میں ان گناہوں کی سزا سے بچ جاؤں اور جیدہ خوفزدہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ فرمائے گے اندنا حسنا یہ اللہ کی بندوں کے ساتھ محبت ہے یہ اللہ کا عدل ہے انصاف ہے کہ نیکی کرنے والے کو اپنی نیکی یاد نہیں ہے اس میں جیسے ہی اپنے گناہ دیکھے ہیں اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے کہ سب کچھ بھول بیٹھا ہے لیکن اللہ کی عدالت دیکھیں اللہ رب العزت کا انصاف دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے میرے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرچی نکالی جائے گی بطاقہ جو جدید عربی میں غوبائل کے اندر جو سن ڈلتی ہے اس کو بھی بطاقہ کہتے ہیں اتنی سی پرچی وہ چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گی جب وزن ہوگا تو وہاں آ جانا کہ بندہ آئے گا وزن ہوگا اللہ اکبر یہ چھوٹی سی پرچی جو ہے یہ بھاری ہو جائے گی گناہ کتنے ہیں نناعب دفتر ہیں ایک دفتر کتنا بڑا ہے حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے اتنے سارے گناہ ایک طرف اور دوسری طرف یہ چیز ہے اس پرچی کے اندر کہ اشعر تو لا الہ الا اللہ میں یہ جوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نام سے کونسی چیز بھاری ہو سکتی ہے مسلمانوں میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں جس رب کا نام اتنا بھاری ہے اتنا وزنی ہے اس رب کی ذات کتنی عظیم ہوگی اللہ اکبر تو کتنے سارے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے توہید کی نیکی جو ہے وہ بھاری نیکی ہے اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں اگر اس نامت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے قرآن کریم خوریے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی اس نعمت کا شکر عدا کرتے ہیں کہ نسل در نسل اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں موہد بنایا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے فرمایا وَتَّبَعْتُ مِلَّتَ آغَائِ عِبْرَاہِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَالَ لَنَا النُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَ النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَفْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہوں ان کی پیروی کر رہا ہوں میرے دادا عبراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ابو جی یعقوب علیہ السلام ہمیں اللہ نے اس نعمت سے نوادہ ہے مَا كَالَ لَنَا النُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ کہ ہم اللہ کی ذات کے سات اگزی کو شریک نہیں ٹھیراتے ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَ النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَفْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر فضل ہے اللہ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ توحید کا فهم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے وَلَاكِنَّ اَفْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازہ بھی ہے لیکن اس کا شکر عدا نہیں کر دے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے توحید اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازہ ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے بھائیو تو اللہ سبحان و تعالی نے یہ توحید کا فهم جو ہمیں عطا کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کا فضل دنیا کے اندر پھیلائیں لوگوں کو سمجھائیں دعوت دیں اور اس توحید کی نعمت کو اپنے نسلوں میں ملتقل کرنے کی کوشش کریں یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے توحید کو قرآن کریم کے اندر کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے اہل شرک کے سامنے اللہ رب العزت نے توحید کو کیسے کھون کر رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے کیسے سمجھایا ہے سور نمل کی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی ایسے مخصوص ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی جب وسلم خطبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ خطبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا موضوع کا تعیون کیا گیا اس کے بعد توحید کے دلائل ذکر کیے گئے کتنا پیارا انداز ہے کتنے پیارے انداز سے توحید باری تعلی اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ او میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اَسْتَفَىٰ اور سلام اللہ کے ان بندوں کے اوپر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر توحید کی دعوت کو پھینایا ہے آللہ خیرٌ امَّا يُشْرِقُونَ خطبے کے بعد موضوع کا تعیون بتاؤ دنیا کے لوگو کیا اللہ اکیلا معبود بہتر ہے یا جن کو تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھراتے ہو وہ بہتر ہے یا اکیلا اللہ معبود بہتر ہے آگے اللہ رب العزت نے درائے ذکر کیے فرمائے ام من خلق السماوات والارض بتاؤ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والوں آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے آسمان و زمین میں سے کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی تخلیق یہ اللہ کی مخلوق تمہارے سامنے موجود ہے آسمان کو رب نے پیدا کیا زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے ہے کوئی ایسا معبود دنیا کے اندر کوئی مشکل خوشہ کوئی حاجت روا جس نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہو آسمان کا کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہو بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ بھلاتے ہو انہوں نے زمین و آسمان میں سے کوئی چیز پیدا نہیں کی ایتونی بکتاب من حاضر من قبل حاضر او اثارت من علم انکنتم صادقین اگر عقلی دلائل کے بیدان میں آتے ہو تو دکھاؤ کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہو نکنی دلائل سے اللہ نے اہلِ شر کو لا جواب کیا ہے کوئی اس سے پہلے آسمانی کتاب ہو اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز ہے او اثارت من علم انکنتم یا کوئی علمی پرانے آثار موجود ہو وہ لے آو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی ہے فرمایا من خلق السماوات والارض آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا آسمان سے پانی کو نازل کرنے والا کون ہے بارش کی صورت میں یہ پانی زمین پہ گرتا ہے کون ہے گرانے والا ہے کسی کو طاقت جن کے آفتانوں پہ بڑی حاضریہ لگتی ہیں بڑے نظرانیں پیش کیے جاتے ہیں پانی کا ایک کترہ آسمان سے زمین پہ گرانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پانی کو آسمان سے اتارنے والی ذات کس کی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے اہلِ شرک بھی مانتے ہیں کہ یہ کام کسی اور سے نہیں ہو سکتا کوئی نہیں کر سکتا بلکہ ذرا غور کریں کہ اتنے بھاری جو یہ بادل ہیں جن کے اندر ہزاروں ٹن پانی ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں ان اللہ اکبر بادلوں کو کس نے روکا ہے دنیا میں ہے کوئی ایسا یہ گلاس ایک پانی کا ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں جو انہوں کو روک کر دکھائے کہ گلاس نیچے بھی نہ گرے پانی بھی اس میں موجود ہو کوئی دنیا کی طاقت ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں اپنی قدرت کے کرشمے تجھے دکھا رہا ہوں کہ آسمان اور زمین کے درمیان اتنے بھاری جو ہیں بادل اللہ سبحان و تعالیٰ نے روک رکھے ہیں دنیا میں کوئی ہے جو یہ کام کر سکے اور ان بادلوں سے زمین پہ پانی اتار سکے اگر کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت کے لائے کون ہے صرف اللہ رب العزت جس نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا آسمانوں سے پانی کو نازل کرنے والا جو رب ہے اس کی عبادت کرو فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ اَذَاتَ بَحْجَا صرف وہ پانی آسمان سے زمین پہ نہیں گرتا بلکہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کتنے رونکوں والے یہ درخت پیدا کیے ہیں مَا قَانَ لَكُمْ اَنْتُمْ بِتُو شَجَ رَحَا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایک درخت کا ایک تنہ پیدا کر سکو یہ اللہ کی طاقت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ رب العزت برماتے ہیں اَلَا هُمَّ عَلَّا بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے اللہ کے برابر کوئی معبود ہے بَلْ هُمْ قَوْمَ يَعْدِلُونَ اللہ رب العزت برماتے ہیں یہ سارا کچھ سمجھ دے کے بعد یہ سب کچھ ماننے کے بعد بھی لوگ اللہ کے ذات کے برابر دوسروں کو شریک ٹھراتے ہیں برابر سمجھ دے ہیں اَمَّن جَعْلَ الْعَرْضَ قَرَارَ دلائل کی برساد ہے کون ہے جس نے زمین کو ٹھرنے کی جگہ بنایا ہے یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے قرار ہے سکون والی جگہ ہے تم اس کے اوپر رہتے بھی ہو تم اس کے اوپر گھر بناتے ہو اس کے اوپر گاڑیاں چلاتے ہو یہ کس کی طاقت ہے جس نے اتنی بڑی زمین کو جس رب العالمین نے تمہارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہے کوئی اور جو زمین کو اگر زلزلے کی وجہ سے اللہ رب العزت چند سکٹوں کے لئے ہلانا شروع کرے کوئی ہے اس کو روکنے والا ہے کوئی روکنے والا اَمَّن جَعْلَ الْعَرْضَ قَرْحَارَا وَجَعْلَ خِلَالَهَا اَنْحَارَا فرمائے اس زمین کے درمیان یہ نہریں یہ سمندر یہ نالیں یہ چشمیں کس نے جاری کیے ہیں اللہ رب العزت کی زادہ ہے وَجَعْلَ بَاِي وَجَعْلَ لَحَارَ وَاسِيَا اور کتنے بھاری پہاڑ جو ہیں وہ اس زمین کے اندر گاڑ دیئے ہیں وَجَعْلَ بَاِي لَرْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا زمین کے اندر یہ میچھا پانی بھی ہے کڑوا پانی بھی ہے ان دو پانیوں کو آپس میں ملنے کون نہیں دیتا اَعْلَاهُمَّ عَلَّهُ بتاؤ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے بَلَا اَفْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افسر لوگ نہیں جانتے یہ تو دلائل تھے اللہ رب العزت نے مخلوق میں جو اپنی قدرت کی نشانیاں تھی وہ دکھائی بندے کو پھر فرمایا بندے اپنے حالات پہ غور کر اَمَّن يُجِبُ الْمُسْتَرَّ عِزَادَعَا وَيَخْشِ فُسُّو وَيَجَالُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضَ بتاؤ جب تمہاری بیچارگی تم لاچار اور مجبور ہو کر آخری حد تک پہنچ جاتے ہو کون ہے اس وقت تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اس وقت تمہاری مصیبتوں کو ٹالنے والا کون ہے اَمَّن يُجِبُ الْمُسْتَرَّ عِزَادَعَا وَيَخْشِ فُسُّو اس مجبور کوئی پکار سننے والا کون ہے یہ تکلیفیں ہٹانے والا کون ہے فرمایا بہت ہی کم بندے ہیں جو اتنی پیاری نصیحت کے بعد بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں توحید کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں اَمَّن يَحْدِكُمْ بِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کون ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندروں میں ہراستے دکھانے والا ہے یہ اقل و فراست یہ فہم تمہیں کس نے عطا کیا ہے کہ تم زمین کے اوپر راستوں کا تعیون کرتے ہو سفر کرتے ہو سمندروں کے اندھیروں میں کشتیاں چلاتے ہو یہ دل دماغ یہ فراست و فہم کس نے عطا کیا ہے وَمَيُّرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَيَدْي رَحْمَتِهِ کون ہے جو برسات سے پہلے ایسی ہوا چلاتا ہے جو تمہیں خوشخبری دینے والی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش ہونے والی ہے کیونکہ اس ہوا کے اندر ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے دنیا کے بڑے بڑے پرفیوم بڑے بڑے عطر جب پیکنگ سے باہر نکلتے ہیں دون کی خوشبو اڑنا شروع ہو جاتی ہے خوشبو ختم ہونا شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانی دکھاتے ہیں دیکھو یہ ہوا برسات سے پہلے پورے الائکے کے اندر کتنی ڈیویزروں کے اندر کتنے جسٹکوں کے اندر یہ ہوا چلتی ہے اور اس ہوا کے اندر کتنی پیاری خوشبو ہے کون ہے اس ہوا کو چلانے والا اَا اِلَاہُمْ وَعَلَّهُ بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کوئی کر سکتا ہے کسی کے پاس اس کی طاقت ہے فرمائے تعالی اللہ اَمَّا يُشْرِكُون جن کو تم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہو اللہ رب العزت کی ذات ان سب سے بلد ہے فرمایا اَمَّا يَبْتَعُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُ وَمَنْ يَرْضُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کون ہے جو اتدان مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے پیدا کرنے کے بعد پھر اپنے طرف اس کو لٹانے والا ہے قبروں سے زندہ کرنے والا ہے وَمَنْ يَرْضُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمینوں سے رزق کا انسام کرنے والا تمہارے لئے کون ہے اَلَا هُمَّا اللَّهُ بتاؤ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی معمود ہے بارشیں ہوتی ہیں آسمان سے بارش کے پانی کے بعد زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے ایک دانہ بیج کا تم زمین میں ڈالتے ہو داخل کرتے ہو دفناتے ہو اسی زمین کے اندر آپ نے اور ہم نے اپنے باگ دادا بھی دفنا دیئے لیکن کوئی باہر نہیں نکلا یہ کمزور سا دانہ اس زمین کو بطور امانت ہم دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر کے اس سے مختلف اللہ رب العزت فصل رزق اور فل بندے کو عطا کرتے ہیں وہ رب العالمین پوچھتے ہیں اَلَا هُمَّا اللَّهُ بتاؤ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور معبود برحق ہے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِن کُن تُم سادقین لاؤ دلیل تمہارے پاس کوئی ہو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ سارے کام کوئی اور بھی کرتا ہے کسی اور کی بھی شراقت ہے اللہ اکبر لوگ کہیں گے کہ یہ ساری آیات سنم بتوں کے بارے میں ہیں پتھروں کے بارے میں ہیں نہیں میرے بھائیوں اللہ اکبر بت خانوں کے بارے میں نہیں بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں یہ آیات ان کے بارے میں ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں آگئے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ آسمانوں اور زمینوں میں غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ جن کو تم پکارتے ہو جن کو تم بھلاتے ہو ان بیچاروں کو اپنا ہی پتا نہیں کہ ہمیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا قبروں سے کون اٹھیں گے انسان اٹھیں گے یہ گزرگ اور اولیاء اٹھیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو اپنے اٹھنے کا پتا نہیں تو تمہارے آنے کا کیسے پتا چلے گا جن کو اپنے اٹھنے کا پتا نہیں ان کو آپ کی تکلیف کا کیسے احساس ہوگا میرے بھائیوں اللہ اکبر توحید کو سمجھو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر توحید کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو بلاتے رہو یہ نہ تمہاری سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ تمہاری ضرورت پوری کرنے کے اوپر قادر ہیں فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والوں کی مثال ایسی ہے کوئی پیاسا سمندر کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کہنے لگے کہ پانی سے مخاطب ہو کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ میں بڑا پیاسا ہوں اللہ اکبر پانی سے خطاب کر رہا ہے پانی نہ اس کی بات سن سکتا ہے نہ اپنی جگہ سے اوپر اٹھ سکتا ہے نہ اس کی پیاس کو بھجانے کی طاقت رکھتا ہے کہ خود بخود اس کے موں میں آ جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کباسے دے کفائی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو گلانے والوں کی مثال ایسی ہے اس پیاسے کی طرح کہ آمد تک سمندر کے اوپر کھڑا رہے پانی سے مخاطب رہے پانی کے اندر نہ سمجھنے کی طاقت ہے نہ سننے کی طاقت ہے نہ اس کے موں تک پہنچنے کی طاقت ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافرین کی مشرقین کی ساری دعائیں جو ہیں وہ دایا ہے اللہ رب العزت کے لئے حقیقی پکار ہے لہو دعوت الحق اللہ کو پکارو جو ہر پکار کو سننے والا ہے اپنے بندے کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب فران آستانے پہ چلے جاؤ جو ضرورت پیش کرو گے تمہاری ضرورت پوری ہوگی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کچھ انبیاء کے کچھ اولیاء کے واقعات ذکر کر کے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر ہوتا ہے دیکھا بستی اس طرح تباہ ہوئی ہے کہ اللہ نے اس پوری بستی کو اوپر اٹھایا ہے اور پھر بنیادوں کو گھروں کے بنیادوں کو اوپر کیا ہے چھت نیچے کر کے ان کو زمین پہ ٹھیکا ہے پوری بستی کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں ایک خیال سا پیدا ہوا ایک تصور سا ذہن میں آیا کہ اَنَّا يُحِي حَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا یہ اس انداز میں تباہ ہو گئے ہیں ان کو اللہ رب العزت کیسے زندہ کریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَاتَهُ اللَّهُ مِعْتَعَام اللہ کے اس بندے کو سو سال تک مہموت دی گئی زمین کے اوپر سوئے ہوئے ہیں زمین کے اوپر اللہ اکبر موت کا شکار بن گئے ہیں اللہ رب العزت سو سال کے بعد اٹھاتے ہیں سُمَّ بَعْسَ قَالَكَمْ لَبِسْتَ میرے بندے اُزہر بتا کہ اس زمین کے اوپر پڑے ہوئے تجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے حضرتِ غیرِ الاسلام کہتے ہیں لَبِسْتُ يَوْمًا عَوْبَعْدَ يَوْم مجھے تو ایک دن یا آدھا دن ہوا ہے بس یہ اللہ کے نبی ہیں زمین کے اندر مدفون نہیں ہیں زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں سو سال کے اندر دنیا میں کتنو بڑا انقلاب آیا ہوگا کتنی بڑی تقدیلیاں آئی ہوگی لیکن کوئی چیز محسوس نہیں ہو رہی مجھے بتاؤ جن کو زمین کے اندر چھے فٹ نیچے ہم دفنا دیتے ہیں ہزاروں من مٹی ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں ان کو دوسروں کے بارے میں کیسے بتا چلتا ہے یہاں تو حضرتِ عزیر علیہ السلام کو اپنی ذات کے بارے میں بتا نہیں ہے اللہ اکبر اور پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی فرمایا عزیر علیہ السلام کو فرمایا کہ جس گدے پہ سوار ہو کر آئے ہو اللہ اکبر منظر الہ ہماری کا اپنے گدے کی طرف دیکھو یہ کتنا مضبوط جانور ہوتا ہے لیکن اس مضبوط جانور کی ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں اور ادھر اللہ نے ایک انتہائی نازک اور حساس چیز کھانا جو ہم رات کو رکھتے ہیں صبح خراب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت فرماتے منظر الہ تعامک و شراب کلم یا تسنہ میرے بندے ازہر اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو یہ گدہ پڑا ہے جس کے اوپر تم سوار ہو کر آئے تھے اس کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ کھانا ہے سو سال میں یہ کھانا خراب نہیں ہوا ہے اللہ اکبر یہ پانی ہے یہ پانی خراب نہیں ہوا یہ کس کی قدرت ہے اللہ رب العزت کی اللہ نے یہ واقعات قرآن کریم میں کیوں بیان کیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے یہ میرا نبی ہے زمین کے اوپر اللہ نے اس کو موت دے دی ہے سو سال بیٹھ گئے ہیں لیکن اپنی ذات کا بھی پتا نہیں کہ مجھے یہاں کتنا عرصہ ہوا ہے کتنا وقت ہوا ہے تو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتے ہو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے اوپر کون آ رہا ہے میری قبر پر اور کیا مانگ رہا ہے اللہ کے بندوں دنیا کا کون سا کام ہے جو اللہ کی ذات سے نہ ہو سکے اور بندہ مجبور ہو کر کسی اور کے در پہ جائے اللہ اکبر ہر کام اللہ سبحان و تعالی کیلئے آسان ہے سورے کاؤ پڑھیں اولیاء کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ صحابے کاؤف اللہ کے ولی ہیں اللہ اکبر اپنی قوم کے سامنے توحید کا عقیدہ پیش کرتے ہیں یاد رکھیں یہ عقیدہ جتنا اہم ہے یہ نیکی جتنی بڑی ہے اس کے لئے قربانیاں بھی بڑی چاہیے بڑی قربانیاں چاہیے یہ صحابے کاؤف یہ نوجوان نوجوانوں میرے لئے آپ کے لئے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کی جوانی اللہ کی توحید کو دنیا میں تھیلانے کے لئے اللہ نے دی ہے اس جوانی کو اس کام میں استعمال کریں پھر اللہ سبحان و تعالی آپ کے اوپر کیا انعامات اور کیا اللہ کے فضل والاللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں فرمایا نحنون اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان چند نوجوانوں کا ذکر ان کا واقعہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ان نوجوانوں کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئی اللہ کی توحید سمجھ میں آئی اب اس بات کو معاشرے میں پھیلانے کے لئے یہ توحید کا علم دنیا میں گارنے کے لئے مضبوط دل چاہیے بہادر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں بزدل بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے توحید کی دعوت دے سکے رب العالمین فرماتے ہیں وربتنا علا قلوبہم یہ دعوت دنیا میں پھیلانے سے پہلے ان میرے نوجوان بندوں کے دل میں نے مضبوط کر دیئے اِذَ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ زمین پر کھڑے ہو گئے لوگوں کو کہنے لگے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے کوئی بدخلاقی نہیں کی کسی کو کوئی گالی گلوچ نہیں کی لیکن لوگ لوگ اسے میں آگائے اللہ اکبر کہنے لگے کہ اس نظریے سے اس عقیدے سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں ہم پتھر مار مار کر جو ہے وہ ختم کر دیں گے بھاگتے ہیں خوف کے مارے ایک غار کے اندر جا کے پناہ لیتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر تین سو نو سال سلا دیا تین سو نو سال سلا دیا یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے اگر مسائب آئیں مسائبتیں آئیں تو یہ وقتی ہوتی ہے ان کو برداشت کرو اس کے بعد جو سکون ہے وہ صدیوں کا سکون ملتا ہے صدیوں کا سکون ملتا ہے تکلیف عرضی تھی یہ ایک غار کے اندر پہنچے ہیں اللہ رب العزت نے اس وقتی تکلیف کے بدلے میں تین سو نو سال کا سکون دے دیا کس مرکز سے کہ یہ توحید کی دعوت دینے والے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی طرف وہ اپنے بندو اللہ کے بندو کو بھلانے والے ہیں تین سو نو سال کے بعد اللہ نے اٹھایا علاو العالمین کیوں اٹھایا کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے آخرت کے رائی ہو جاتے ہیں ان کو تین سو نو سال کے بعد کیوں اٹھایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھیں لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے ولی سو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو پتا نہیں چلتا تو فوت ہونے کے بعد کیسے پتا چلے گا یہ سوئے ہوئے ہیں زمین کے اوپر ہیں اللہ اکبر تَعْسَبُهُمْ لَبِسْتُمْ کتنا ٹائم ہوا یہاں پہ کہنے لگے لَبِسْنَا يَوْمَنَ اَوْبَعْضَ يَوْمْ ہمیں تو کوئی ایک دن یا آدھا دن ہوا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کے ولی ہیں ان کو اپنی ذات کا پتا نہیں کہ ہمیں یہاں تین سو نو سال ہو چکے ہیں مسلمائیوں ممانو بھائیوں بتاؤ اللہ اکبر جن جن کے بارے میں ہم یقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد مدفون ہونے کے بعد اللہ اکبر تمام حالات سے باخبر ہے اللہ اکبر یا تو ان کی باتیں ٹھیک ہیں یہ نظریہ صحیح ہے یا اللہ کے قرآن کی نوز بللہ تقذیب کر دو اللہ کے قرآن کو جھٹلاو یہ اللہ کے قرآن میں اللہ رب العزت میں حقائق بیان کی ہے ایک اور دلیل آپ کے سامنے بیش کرو اللہ کے اللہ اکبر بہت بڑے ولی اور بعض مفسرین محدثین کے کہنے کے مطابق نبی حضرت خضر علیہ السلام ولایت میں ایک مقام ہے اللہ نے ایک حیثیت دی ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں سوئے ہوئے سمندر کے کنارے ایک بڑی چادر لے کر سوئے ہوئے ہیں پاؤں کے نیچے بھی وہ چادر کھینچ کر دے دی ہے سر کے نیچے بھی دی ہے موسیٰ علیہ السلام جا کر کہتے ہیں السلام علیکم کپڑا اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کون ہیں اللہ کے ولی ہیں بندہ ساتھ میں کھڑا ہے پتا نہیں ہے یہ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں موسیٰ ہوں فرمایا موسیٰ کونسا موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ مجھے بتاؤ زندہ نبی زندہ ولی زمین کے اوپر ہے سویا ہوا ہے ایک بندہ اس کے پاس کھڑا ہے اس بندے کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے گئے زمین میں مدفون ہو گئے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون آ رہا ہے آؤ اللہ کی ذات کو پکارو رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں دن کی روشنیوں میں سفر میں حضر میں جب پلاؤ گے جب پکارو گے اللہ سبحان و تعالیٰ کو رب العیمین فرماتے ہیں میں تمہاری پکار سنوں گا لوگو اللہ کی ذات کے مقابلے میں یہ سارے فقیر ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقرہ ایلاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید یہ تو سارے فقیر ہیں باداروں میں گھنٹے ہو کاروبار کرتے ہو باداروں میں کتنے فقیر تمہیں نظر آتے ہیں کبھی کسی فقیر کو کسی فقیر سے مانگتے دیکھا اگر کوئی مانگے بھی تو وہ کہے گا کہ میں خود جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں میں تجھے کیا دوں گا دنیا کے سارے انسان اللہ کی ذات کے سامنے فقیر ہیں شیف جو آخر میں حدیث پیش کر رہے تھے حدیث شفاق قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جائے گا اللہ کے رسول کی حیثیت کو واضح کیا جائے گا سل ما شیعت اللہ کے نبی سوال کیجئے آج بھی آپ کا منصف سائل والا ہے اور دینہ یہ میرے اختیار میں ہے میں دینے والا ہوں آپ سوال کرنے والے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں کس کس کے آسرے بیٹے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کل قیامت کے دن چڑائیں گے اللہ کے نبی بھی کل قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے اور کتنا بڑا یہ شرط ہمارے معاشرے میں موجود ہے یقین جانے ہم دیکھتے ہیں دکانوں پہ کاروبار میں لوگ صبح اٹھتے قوالیاں چلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جلو بوج میں گالی چلائیں گے لیکن ابھی تھوڑا نیکی کا کام کر لیتے ہیں اور یہ قوالی کیا ہوتا ہے بھر دے میری جھولی یا رسول اللہ اللہ اکبر ہجرت کا سفر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ حضرت ابو وقت کی گود میں ہیں حضرت ابو وقت جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کوئی دکھائے گا کوئی بتائے گا کہ امام الانبیاء نے کہا ہو ابو وقت تو تو بڑا جیب آدمی ہے تیری گود میں کون سویا ہوا ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں میری جھولی کو بھر دو یا رسول اللہ یہاں تو ابو وقت کی جھولی محمد کریم سے بھری ہوئی ہے لیکن امام الانبیاء کیا کہتے ہیں ابو وقت لا تحزن ان اللہم آنا ابو وقت پریشان نہ ہونا مدد اللہ کی طرف سے آئے گی اللہ ہمارے ساد ہے امام الانبیاء نے اپنی امت کو یہ عقیدہ دیا ہے اگر یہ عقیدہ ہم اختیار کریں گے تو ہماری عبادتیں ہماری نیکیاں ہمارے عمل اللہ رب العزت کے حضور قابل قبول ہوں گے اگر ہم توحید کے معاملے میں کوتائی سستی غفلت کا شکار ہو گئے تو میرے بھائیو یاد رکھو ایک نیکی اللہ سبحان و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنے سارے لوگ ہیں شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی پریشان ہو گئے چھ مہینے ہو گئے ہیں ایک سال ہو گیا ہے دو سال ہو گئے ہیں پھر دردر کی ٹھوکرے خاتے ہیں اولاد کے لیے اللہ اکبر قرآن کیا کہتا ہے اولاد کس کے ہاتھ میں ہے رزق کس کے ہاتھ میں ہے دینے والا کون ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے یخلق ما یشاہ آسمانوں زمین میں جو رب پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کرے یحبول مئیشاہ اناسا و یحبول مئیشاہ الزکور اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو بیٹے عطا فرمائے اور جس کو چاہے اللہ رب العزت اس کو بیٹیاں عطا فرمائے او یزب جہم ذکرانوہ اناسا و یجعلو مئیشاہ اکیما جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے دے اس کے گھر کی رونک بیٹیاں بیٹوں اور بیٹیوں کو بنا دے و یجعلو مئیشاہ اکیما جسے چاہے وہ پانچ بنا دے بے اولاد کر دے یہ اللہ کی مردی ہے فرمایا انہو علیم قدیر وہ علیم بھی ہے جانتا بھی ہے کہ کس کے حق میں بیٹیاں بہتر ہیں کس کے حق میں بیٹے بہتر ہیں کس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بہتر ہیں کس کے لئے بے اولاد ہونا بہتر ہے یہ اللہ کا فیصلہ یہ اللہ کی تقسیم کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے بلکہ علم کے اوپر مبنی ہے قدرت کے اوپر مبنی ہے اللہ رب العزت فرما دیں وہ رب علیم بھی ہے قدیر بھی ہے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا کیا واقعات بیان کر کے اہل زمین کو دنیا والوں کو بات سمجھائی ہے یقین جانے آج میں غور کرتا ہوا عرد ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی ایک نوجوان کو اولاد دینے کا ذکر نہیں کیا کہ یہ نوجوان ہے اس کو میں نے اولاد دی ہے اللہ اتبر اولاد سب کو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں لیکن خصوصی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے دو گوڑوں کا ذکر کیا قرآن میں کیوں دنیا والوں کو چیلنج کیا ہے کہ جن کے بارے تم سمجھتے ہو کہ یہ اولاد دیتے ہیں ایسا بھوڑا ان کی آستانے پہ لے جاؤ جس کے بال سفید ہوں جس کی ہٹیاں کمزور ہوں جس کی بیوی اولاد سے نا امید ہو چکی ہو لے جاؤ کسی کے آستانے پہ تمہیں جواب یہ ملے گا کہ یہ کوئی عمر ہے اولاد جننے کی یہ بچے پیدا کرنے کی کوئی عمر ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دو نبیوں کا تذکرہ کیا ہے وقتی طور پر اولاد سے محروم رکھا دنیا کو سبق سکھانے کے لیے کہ اولاد نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں جب اللہ دینا چاہے کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا فرمایا حضرت ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آگئے حضرت ابراہیم کے پاس جب وہ فرشتے آتے ہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں فَمَا لَبِسَ أَنْجَا عَبِ عِجْلٍ حَنِيدٍ مہمان نوازی کرتے ہوئے گائے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے ایک بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ کھانا ہے مہمان ہے مسافر ہیں مسافر کو تو کھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ کیسے مسافر اور مہمان ہیں کہ کھانا نہیں کھا رہے اور وہ بھی گوشت تیار کیا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا لوگ تو کہتے ہیں انبیاء علم غیب جانتے ہیں یہ غیب نہیں ہے یہ حاضر ہے یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے سامنے موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانا نہیں پکاتے کیونکہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی انبیاء انسان ہیں بحثیت انسان بڑی ان کی فضیلتیں ہیں بڑے مقام ہیں فرمایا یہ فرشتے کھانا نہیں کھا رہے اللہ اکبر وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خوشکبری دینے آئے ہیں اولاد کی قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی ہے گھر میں جب کوئی اسپیشل کھانا بنے تو گھر والوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کوئی مہمان خاص آیا ہے حضرت ابراہیم کی بیوی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ خواست مہمان آئے ہیں کھڑی ہے کیا کہتے ہیں یہ مہمان وہ مہمان کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ ہم آپ کو بچے کی خوشکبری دینے آئے ہیں لیکن صرف بیٹے کی نہیں اس بھوڑے کو بیٹے کی بھی خوشکبری دینے آئے ہیں اور پوتے کی بھی خوشکبری دینے آئے ہیں ہے کوئی دنیا میں ایسا آستانہ جہاں سے اولاد بھی ملتی ہو اور یہ بشارتیں بھی ملتی ہو کہ ان کے بھی بچے ہوں گے جو آپ کو بیٹا مل رہا ہے اس کا بھی بیٹا ہوگا آپ کے پوتے بھی ہوں گے آپ کے بیٹے بھی ہوں گے یہ اللہ کی ذات ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنی کیفیت دیکھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمر کے تقاضے دیکھتی ہے کہتی ہے کہتی ہے میں تو بوڑی ہو گئی اور یہ میرے شوہر بھی بوڑے ہو گئے ہیں کیا اس عمر میں بھی بیٹا ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی اس کا بھی جمعہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت کو عقل کی ترازوں میں نہ ناپو نہیں ناپ سکتے نہیں وزن کر سکتے کہنے لگی انہذا لاشیعن عجیب اس عمر میں اولاد کا ہونا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کہنے لگے کالو اتعجبین من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت بیویوں بھی اہلِ بیت ہیں کہنے لگے اللہ کہنے لگے اللہ کی رحمت ہو تیرے اوپر برکت ہو اللہ کی تیرے اوپر اہلِ بیت اللہ کے لیے یہ قائد کا مشکل نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ حمید ہے وہ کیا ہے؟ حمید ہے تعریف کے لائق وہ ہے جو بڑا پر میں بھی اولاد دے سکتا ہو اللہ اکبر رب العالمین ہی اولاد دینے والا ہے ذکریہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں رب اینی وانا لازمو منی وستال الراث شیبہ الہ العالمین جسمانی کیفیت کو دیکھتا ہو تو کمزوری ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے اور ظاہری کیفیت دیکھتا ہو تو سر کے بال سفید نظر آتے ہیں لیکن الہ العالمین تجھے جب بھی بکارا ہے بلایا ہے کبھی اپنے آگ کو مایوس اور نا امید نہیں پایا الہ العالمین رب حبلی من السالحین رب لا تذرنی فردہ و انت خیر الوارسین الہ العالمین مجھے تنہا مت چھوڑنا اللہ رب العزت اس عمر میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بیٹا دے کر دنیا والوں کو قرآن میں اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں یہ نصیت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نبی کے بس میں اگر اولاد ہوتی تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں جوان ہوں کاروبار کر رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے بھی جوان ہوں کون چاہتا ہے کہ بڑاپے میں اولاد ہو اور وہ اولاد جب جوان ہو میرا سہارا بنے تب تک میں دنیا سے چلا جاؤں کوئی امین چاہتا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت تک اولاد سے محروم رکھ کر دنیا کو سبق سکھایا کہ اولاد کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں مسلمانوں جب بھی بکارو اللہ رب العزت کو بکارو وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے وہی آپ کی التجائیں قبول کرنے والا ہے وہی ہر وقت بندے کی دعا کو سننے والا ہے اللہ اکبر اس رب کو بکارو جو سو جاتے ہیں جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں اللہ اکبر جو واشروم میں جاتے ہیں یہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتے کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتے ہمارے اندروں نے سندھ کے اندر دیکھتے ہیں ایک صاحب ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بڑے مشکل کشاہ ہیں اللہ کی قسم مشکل کشاہ کو لوگ ویلچر پہ لے کے گھومتے ہیں اسٹیج پہ ہاتھوں سے اٹھا کے بٹھاتے ہیں کہتے ہیں یہ سائن جو ہے نا جو اس سے مانگیں گے وہ ملے گا اللہ اکبر جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو بھی لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل کشاہ ہے اللہ اکبر مشکل کشاہ کون ہے جو قیوم ہے جو قوی ہے جو علی ہے اللہ اکبر جو سب سے زیادہ طاقتور ہے سب سے بلند ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے جو سوتا نہیں ہے جو کھاتا نہیں ہے جو بھولتا نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی جب بھی پکار ہوگے تمہاری پکار کو ہر زبان کو سمجھنے والا ہے اس رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے انشاءاللہ کل قیامت کے دن باقی جو گناہ ہے اللہ اکبر ان کی مغفرت ہو سکتی ہے معافی مل سکتی ہے لیکن اگر دنیا سے مشرق ہوگر چلے گئے تو یاد رکھئے گا پھر ہمیشہ کے لیے عبدی جہنمی وہ بندہ ٹھہرے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی آگے دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین